نمستہ دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل پر دوستو آج سے ہم بات کریں گے نیو فوس جیم کریم کے بارے میں اس میں کون کون سے کیمکل کانسٹوائنٹ میں اور اس کا یوز کیا ہے ہم آج انہی سبھی کے بارے میں جانیں گے تو چلیے دوستو بینے ٹائم گواہ ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں ویڈیو سٹارٹ کرنے میں جانے نئے چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جی دوستو تو یہ جو ہے وہ نیو فوس جیم جو کریم ہے وہ مینکین کا برانڈ ہے اور یہ کریم جو ہے پندرہ گرام میں آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں کون کون سی میٹسین ہے اس میں بیکڑو میتاسون ڈائی پروپیون ہے 0.025% کلوٹری ماجول 1% اور نیوم آسین 0.5% اس میں یہ جو میٹسین سے وہ ڈالی گئی ہیں اور اگر ہم بات کرنے ہیں کہ اس میں جو کون سے ایک سالٹ ہے ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے اس میں جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں جو بیکڑو میتاسون ہے جو کی ایک اسٹیلویڈ ہے یعنی کہ یہ انٹی انکرامیٹری ایکسنس ہو کرتا ہے یعنی کہ سوزن جلن اور لیڈنس کو کم کرتا ہے اس میں جو سیکنڈ سالٹ ہے وہ ہے کلوٹری ماجول کلوٹری ماجول جو ہے وہ ایک طریقے سے انٹی فنگل ایکٹیویٹی رکھتا ہے جو فنگس کا یا اسٹی انفیکشن ہے اس کو کم کرنے میں یوز کرتا ہے اور اس میں جو تھرڈ اور لاسٹ جو سالٹ ہے وہ ہے نیوم آسین نیوم آسین ایک انٹیوائیٹک میڈسین ہوتی ہے جو کی مائکروز کے انگیسٹ برک کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی یوز کی جی دوستو تو اس کو یوز ہم کر سکتے ہیں جہاں پر سوائلنگ ہو جیسے کوئی دانہ نکل رہا تو مہاں پہ بھی ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر داب یا کاز یا کھجلی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی نیوم آسین کا یوز کر سکتے ہیں اگر بیکٹریال انفیکشن ہوا ہے یعنی کی مایکروپس کا انفیکشن ہوا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی نیوم آسین جو کریم ہے اس کا یوز ہم کر سکتے ہیں اس کا میوٹلی جو یوز ہے وہ ہے داد کھا جانے کی رنگ ووم انفیکشن ہے جو فنگل انفیکشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کرتے ہیں تو چلیے دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک جلو کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی موسیقی